اسلامی معلومات کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کی بات جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں ناظرین اسلامی معلومات میں سال اول کی کتاب میں بیس سوال جواب تھے اور سال دوم کی کتاب میں تیس سوال ہیں تو پچاس سوال جواب یہ بچہ بتائے گا آپ کو انشاءاللہ میں ان سے سوال کروں گا یہ جواب دیں گے تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہے تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے وہی عبارت کے لائق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور چاند سورت زمین و آسمان اور سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اور چاند سورت زمین و آسمان اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ دیتا ہے دعا کون سنتا ہے؟ دعا اللہ سنتا ہے زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ ہم اپنا سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیہ سکھاتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے جی ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے فرشتہ کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نوران مخلوق کو فرشتہ کہتے ہیں فرشتے کتنے ہیں فرشتے بے سبار ہیں ان کی تعداد اللہ کسی کو معلوم نہیں مشہور فرشتے کتنے ہیں مشہور فرشتے چار ہیں مشہور فرشتوں کے نام بتائیے حضرت زبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیر علیہ السلام اور حضر اسرائیل علیہ السلام اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پاس چیزوں پر ہے کون کون سی کلیمہ نماز زکاة حج اور روزہ اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے کس مہینے کے روزے فرض ہیں رمضان کے روزے فرض ہیں مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اب سال دوم سے سوال جواب ہے قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا جواب قرآن کریم تیس سال میں نازل ہوا حوالہ حوالہ روح علم آنی جلد نمبر ایک حدیث جلد نمبر پاچ حدیث نمبر ایک ستر قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں جواب قرآن کریم میں تیس پارے ہیں حوالہ حوالہ تاریخ قرآن کریم جلد نمبر ایک حدیث نمبر ایک سبان میں قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں قرآن کریم میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں حوالہ دارو قرآن کریم زلدہ نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو باندھ میں جنت کے داروغہ یعنی محافظ کا نام کیا ہے جنت کے داروغہ کا نام مبرزوان ہے حوالہ سعب العیمان حدیث نمبر تین ہجار چھت سو پچار میں جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے سعب العیمان حدیث نمبر حدیث نمبر 3645 ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے حوالہ ترمیل سریف حدیث نمبر 2434 حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو ست سال تک دین کی دعوت دی حوالہ سورہ انقبوت حدیث آیت نمبر 14 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانک عذاب آیا تھا حوالہ سورہ یہود آیت نمبر 14 حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لئے کیا کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لئے اللہ کے حکوم سے کستی بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھیرے تھی جواب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھیرے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعان کے محل ہوئی حوالہ سورہ شعرہ آیت نمبر اٹھارہ فرعون کون تھا فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشوہ تھا حوالہ سورہ اونس آیت نمبر تیراسی سورہ زخرف آیت نمبر اکیابن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم الدواء ہے حوالہ بخیر صریف حدیث ستمبر ساتھ ہجار پانسو دس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لئے کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی حوالہ سورہ اونس آیت نمبر ایک سو چو سٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تور پہاڑ پر اللہ سے بات کی تھی حوالہ سورہ اونس آیت نمبر اتیس تا پی تیس اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھنی اسرائیل اور اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت حارون علیہ السلام ہے حوالہ سورہ مریم آیت نمبر ترے پند حضرت موسیٰ علیہ السلام کب سے شروع ہوا حوالہ جلد نمبر تین حدیث نمبر دو سچ ہے مکہ مکرمہ کب فتح ہوا مکہ مکرمہ سن آٹھ ہزر میں فتح ہوا حوالہ سنین کوبرہ بیحق حدیث نمبر چور پھانسو تئیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضور سantalی صدیقہ نمبر نمبر تین ہزار تین سو پچ پن خلیفہ راشدین کن کو کہا جاتا ہے خلیفہ راشدین حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے حوالہ روح البیان جلد نمبر چار حدیث نمبر بارہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیح کا ہے سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا گیا سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لئے قواں کس نے خریدا مدینہ منورہ میں قواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہ خریدا حوالہ کنزل امال حدیث نمبر 36183 علم کا دروازہ کس صحابے کو کہا جاتا ہے علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے حوالہ مستدر حاکم حدیث نمبر 46363 اسلام میں سب سے پہلے شہادت کن کی ہوئی اسلام میں سب سے پہلے شہادت حضرت سمیہ اللہ عنہ کی ہوئی حوالہ اسد الغابہ جلد نمبر ایک حدیث نمبر 1379 سب سے پہلے کس صحابی نے ازان دی سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی حوالہ ابن مازہد حوالہ مسند احمد حدیث نمبر 22124 کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے حوالہ ابن مازہد حدیث نمبر 1413 سوال نمبر 50 ہے روح الامین کن کو کہا جاتا ہے روح الامین حضرت زبرائیل علیہ السلام حضرت زبرائیل رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے حوالہ روح ال بیان زلد نمبر 14 حدیث نمبر 345 اور پھر بتایا کہ کون سے بڑے کتاب میں ہیں کتنے نمبر سوابہ ہے کتنے نمبر حدیث ہے بین چھوٹے چھوٹے بچوں میں جب یہ سوابیت یہ جاپر یہ شان ہے تو یقیناً یہ بچے ایک بہت کام آنے تو انشاء اللہ انجام دینے آرے بنیں گے بہت کام آنے